ایم ایف نے جو این ایف سی پر نظر سانی کا مطالبہ کر دیا ہے دو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ سیاسی جماعتیں اپوز کریں گی لیکن کتنا روم ہے پاکستان کے پاس اس وقت جب ایم ایف کا ایک سخت پروگرام کے اندر دوبارہ ہم داخل ہونے لگے ہیں اس پر بات کریں گے پروگرام کے دوسرے اسے میں آخر میں اتحادی حکومت میں صحافی آسان حدف ہوتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو اسطور کی طرح کے صحافی اچھے رکھتے ہیں جب حکومت آتی ہے تو آپ ان کا نام بھی لینا بھول جاتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں ذرا ہستے بات کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں آج جو پارلیمانی سال کا اگر ہم کہے باقاعدہ آغاز اب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر مقصود نشستیں سارے معاملہ تیہ کر لیے تو ہمارے خواہد ہے کہ کارون سازی ہوگی ڈیبیٹ ہوگی بحث ہوگی آج حکومت نے صبح صبح ساتھ آرڈننس آناؤنس کر دے اور یہ کون کون سے آرڈننس ہے جی پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کا ترمیمی آرڈننس تھا پاکستان ناشنل شپنگ کارپوریشن کا پاکستان پوستل سرویس مینجمنٹ کا پوشداری قوانین کا نیشنل ہائیوے کا نجکاری کمیشن کا ٹیلی مواصلات اپلیٹ ٹربیونل کا قیام کا آرڈننس تھا سو یہ ساتھ آرڈننس بڑی تیزی تیزی سے آج وہاں پہ پیش کیے گئے جس کے جب یہ پیش کیے جا رہے تھے تو اپوزیشن جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے اس کو بڑا ہی ویزبلی اپوز کیا تحریک انصاف تو بڑی کلیرلی اپوزیشن میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی جن کے ووٹوں سے بنی گورمنٹ ہے اور کوپر پارٹرشپ ہے ان کی حکومت کے اندر آج انہوں نے اس ایشو کیوں پر خود اپوز کر دیا پیپلز پارٹی کو بھی اتراز تھا کہ جی آرڈننس کیوں لائے جائے اچھا پیپلز پارٹی نے ویسے زبانی جمع خرچ کے طور پر اپوز تو کیا لیکن پھر ووٹ انہوں نے دے دیا ایوان کے اندر اور یہ آرڈننس پاس ہو گئے سو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی سیاست ایسی رہے گی کہ ویسے اگر ایک لپ سروز دیکھ کرنی ہوتی ہے بیانات کی حد تک وہ اپوزیشن کریں گے لیکن ان کے کال اور فیل میں آپ کو ذرا واضح فرق نظر آئے گا جیسے کہ آج ہم نے اسیمبلی کے اندر دیکھا تو یہ آگے ٹون سیٹ ہو رہی ہے اس پوری سیاست کی لیکن جو اس پہ پورے معاملے میں پاکسن تحریک انصاف نے ایک مضاہمتی بیانیاں آج ایوان کے اندر اپنایا آج بھی جو ان کی ٹون تھی بڑی اگریسف تھی خیبر پختونخواہ میں دیکھیں تو وہاں اب مزید لگتا ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن قائم ہو گیا ہے لیکن پنجاب اور وفاق میں مضاہمتی سیاست رہے گی اگر ہم دیکھیں تو جو سی ایم کے پی ہیں ان کے ٹون میں بڑی چینج آئی ہے پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم وزیراعظم صاحب کی اوٹ تیکنگ میں نہیں جائیں گے وہاں سے لے کر دفتو ہونا ملاقات ہونا اور پھر بات چیت ہونا بڑا ڈسٹنس کور کیا ذرا سنوی پی ایم جو ہے نا وہ فارم فورٹی فائی والا نہیں ہے نا اصل میں پرداری کے لیے میرے خیال میں جانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بھی تک لیریٹی نہیں ہے اس بات کی کہ وہاں کئی عوام کے مینڈٹ سے بنا ہے یا آرو سے بنا ہے ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جو پاسی بلنا ہو جا اچھی بات چیت ہوئی وہاں نے انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے سچ پہ کریں گے اسے دکھا نہیں رہیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے پولٹیکل میرے میں ٹھیک خان صاحب کی وہ ضروری ہے ہمارا تو کلچر بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی مہمان ہے تو ہم اس کو ریسیف کرتے ہیں میں وہاں پر تھا نہیں اور آج ہو گئے ہے تو میں یہاں تھا اس کے علاوہ اور دیگر سوالات ہمارے پاس موجود ہیں رعوف حسن صاحب رعوف حسن صاحب مائی بیڈ ہمائی بیڈ آگی ہمائی صاحب موجود ہے لیکن KP اور وزیراعظم صاحب ان کا working relationship ہوگا تو یہ یہی strategy ہے good cop bad cop نہیں good cop bad cop کی سیاست نہیں ہے بیسکلی اسو اصول کی سیاست ہے فیڈریشن ہم پاکستان is a federation یہاں سوبے بھی ہیں اور یہاں سے انٹر بھی ہے اور سوبے کو چلنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ فیڈریشن کے ساتھ ایک working relationship رکھے میں اسی کانٹیکسٹ میں ہی علی امین گھنڈا پو آپ کا جو وزیت ہے اور تو میٹنگ ہے خوشائن دے اور ملے ہیں اور کوشش کیا ہے کہ ایک working relationship جو ہے وہ فیڈریشن کے ساتھ کائم ہو تو وہ تو اوٹھ بھی جا سکتے تھے تو وہ وہیں سے کائم ہو جا تھا جب پاکے پتا تھا کہ کام تو کرنے ہی ہے اوٹھ ٹیکنگ پہ نہیں گئے وزیراعظم کی پر اوٹھ ٹیکنگ پہ نہیں گئے اس کی کچھ وجوہات ہوں گی مضامرات ہوں گے وہ نے کہا کہ ہمانتے نہیں ہیں مانڈر سے نہیں آئے وہ تو ابھی بھی اوٹھ ٹیکنگ پہ نہیں ہے ان کا بھی لیکن working relationship کے کانٹیکس میں فیڈریشن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے ہم کوئی we are not a country on to ourselves in KP you know we are part of a federation so وہ میرا خواہل ہے صرف اور صرف اسی کانٹیکس میں اس کو میں دیکھوں گا اور آگے سے یہ working relationship ملنا ملانا ایک دوسرے کی ایوینٹس میں شرکت کرنا ان کو ریسیف کرنا اگر وہ KP آتے ہیں یہ سب کچھ یہ رہے گا اگر اٹلیسٹ KP میں کوئی فرکشن نہیں دیکھیں گے یہ دیپینڈ کرتا ہے دیکھیں تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ٹھیک ہے اگر علیمین گنڈپور صاحب نے ایک انیشیٹیف لیا انہوں نے جا کے ملی ہے پرائم نسٹر صاحب کوئی اچھا آغاز کیا عمران خان صاحب کی اجازت کوئی کام خان صاحب کے اجازت کے بغیر نہیں ہوتا وہ نہیں کی ڈیریکٹیوز کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے بات ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیڈریشن کیسے رسپانڈ کرتا ہے انہوں نے اپنے ڈیمانڈ رکھے ہیں فیڈریشن بہت سا پیسا جانا ہے KP کا KP کو پیسے کی ضرورت ہے سو بیسٹی انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے اور علیمین گنڈپور صاحب کے مطابق انہوں نے کہایا کہ پرائم نیسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ تمام مسائل کو بہت جلدی حل کر دیں گے سو لیکسی what comes out of it کیونکہ فیوچر جو ہے مستقبل مستقبل کے تعلقات دار و مدار اسی کے اوپر ہے کہ جی دونوں طرف سے فیلنگ آپ کو پشاور ہائی کورٹ آپ لوگ گئے آپ لوگوں آپ کی ایک ہسٹری ہے پشاور ہائی کورٹ سے ریلیٹیولی ریلیف ملتا رہا ہے تحریک انصاف کو اس فیصلے میں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ مخصوص نشستے اب نہیں مل سکتی آپ اس کو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے کب چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ امکانات روشن ہے کہیں اور سے ڈیفرنٹ جواب آنے کی مختلف فیصلہ آنے کی تو بی آنسٹ اباؤوٹ نہیں میں ذاتی طور کوئی نشست نہیں ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو فیصلہ ہے آپ اس کے ساتھ ڈسگری کر سکتے ہیں اس کوشن کے ساتھ کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ کسی اور پلیٹیکل پارٹی کو دے دی جائیں باقی پلیٹیکل پارٹی میں باند کی جائیں لیکن وہ بیسز ان کے پاس موجود ہے دوسرا جو کانٹیکسٹ ہے کہ کیا ہمیں کوئی سپریم کورٹ سے امید ہے نہیں میں نے کہا ہے کہ بالکل نہیں کیونکہ دو سال میں جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے جس طریقے سے ورچلی ہر فاصلہ جو ہے وہ ہمارے خلاف آ رہا ہے وہ الیکشن کمیشن کا پلیٹ فارم ہو یا وہ ہائی کورٹ کا پلیٹ فارم ہو یا وہ سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم ہو تو مجھے تو امید نہیں ہے لیکن جیسا کہ آپ کے ایک پہلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ ان تین محاضر کی اوپر ہم لڑائی اپنی جاری رکھیں گے وہ پارلمنٹ کے اندر آپ نے دیکھ لیا ایسا ڈیفرنٹ کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے اندر آپ لوگ یا آپ کی پلی ڈیفرنٹ ہوگی کوئی ڈیفرنٹ آپ وہاں پر اپیل کریں گے ایسا کیا کہیں گے کہ پشاور ہائی کورٹ نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ چونکہ آپ نے اس جماعت کے ساتھ الہاق کیا جس کی سیٹ نہیں تھی یہی وجہ بتائی ہے نا تو یہی تو سپریم کورٹ پوچھے گا آپ سے دیکھے میں ابھی ہم نے انٹر پارٹی الیکشن کروا دیا کیونکہ میں فیڈرل الیکشن کمیشنر بھی ہو پارٹی کا تو میں نے الیکشن کروا کے ہم نے لاسٹ سیٹیڈے سیٹیڈے کو ہم نے اس کے رزلٹس بھی سمیٹ کر دیا الیکشن کمیشن میں ایک تپی یہ بھی ہو سکتی ہے جی کہ ان کو کہا جائے کہ وہ فوری طور کیوں پر اس کا فیصلہ کریں کہ ان کو ایکسپٹ کریں اور ہمارا جو سمبل ہے وہ ہمیں واپس کریں کیونکہ یہ الیکشنز کلیتاً اسی وجہ سے ہوئے ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ہمیں آرڈر بھی کیا تھا الیکشن کمیشن نے چونکہ ہمارے جو پچھتے اٹر پارٹی الیکشن کے رزلٹس ان کو انکار کر دیا تھا سپریم کورٹ نے گاہ تھا کہ دوبارہ کرائیے یہ یہ یاد سٹکس ہیں یہ یہ بینچمارکس ان کے مطابق کرائیے اسے ان تمام یاد سٹکس ان بینچمارکس کے مطابق ہم نے الیکشن کروا کے ان کو رزلٹ دے دیا تو اب انکر بول is in their court تو they should accept the results اور ہمیں اپنی اپنی پارٹی کے اندر سنوانا چاہتے ہیں بھرود صاحب کا کیا کہنا تھے اس issue کے اوپر ان کے نزدیک دو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور علی زفر صاحب نے بھی یہ کہا بہتر سٹرٹیجی کچھ اور ہوتی بہرحال سن لیجے دونوں کی لائے فیصلہ ہوا کہ ہم سنی اتیاب کونسل میں شمولیت کرتے ہیں یہ دو غلط فیصلے ہیں ان کے ذمہ دران کا تعین بہتر اس کے سنی غلطی ہوئی تو اگر غلطی ہوئی ہے اگر غلطی ہوئی ہے نزدیک ہم اگری رہا ہوں ہمیں ایک ایسی پلیٹیکل پارٹی کے پاس جن کے جن کے ممبر ایلیکت ہوئے اور انہوں نے لیٹر لکھا اپنا کوٹ آمان میں کے لئے تو ایک ایڈیل سچویشن تھی چار پانچ جو ہمارے پاس آپشن تھی شاید کسی نے بھی کام لے کیا تھا ٹھیک ایسی سائیٹ میں باتیں کرنا آسان شیرانی صاحب کے ساتھ دن تھی خان صاحب نے شیرانی صاحب کی طرف جانے کا اندیا دیا تھی یہ درست بات ہے پہلے شیرانی صاحب کے ساتھ بھی بات روح بات ہمارے کچھ کر سکتے لکن وہ پارٹی ورچولی ڈیسمنٹل کر دی گئی آپ سٹیٹ کا جو پریشن نازل ہو اس کے پھر اس کے بعد مجلے سے وحدت المسلمین کی طرف جا رہے تھے امڈیو کے ساتھ بھی ہوا ان کے ساتھ بھی بات ہوئی اس کے بعد یہ سنی اتحاد کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی سنی اتحاد کے ساتھ الٹیمیٹلی اس پہ جانے کا فیصلہ ہوا جو ہمیں میرا خیال ہے کہ زیادہ سوچ کی ضرورت تھی زیادہ انڈسٹینڈنگ کی ضرورت تھی کہ جی اس کے مضامرات کیا ہوں گے شاید اس وقت جلدی میں فیصلہ ہوئے تو میں جو علی صاحب نے کہا ہے بڑے اچھے الفاظ تھے اس فیصلے کو کیا یہ کمیٹی کا فیصلہ تھا یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا اس کو خان صاحب کو جس سچویشن میں وہاں رکھا ہوئے جو حالات ہیں اس میں وہ تو یہ فیصلے ہمیں گائیڈنس دے سکتے ہیں کر سکتے ہیں ان کے بھی فیصلے ہوتے ہیں ڈیریکٹیوز ہوتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن بیسکلی ریکمیٹیشن تو سی سی سے جاتی ہے اس کے پاس ان کے پاس اوپشن ہوتا ہے اگر وہ دیریکٹیوز کو دیتے ہیں تو وہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اور اگر سی سی کا فیصلہ وہاں جاتا ہے تو ان کی اپرووال کی اوپر دیپیننٹ ہوتا ہے اس سے یہ دو آپشن ہوتی ہیں سو یہ بیسکلی ان کی طرف سے دیریکٹیوز آئے ہوئے تھے سی سی نے بھی اپنی ریکمیٹیشنز دی دی ریالیٹی از ماریا کہ غلط فیصلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا اس سیمپل از دات اب اس کے آپ کو انگلی ادھر پوائنٹ کریں ادھر کریں اسر کریں میں بیتت کہوں گا کہ میں یہ کروں پوائنٹ اپنے آپ کو اپنے اندر تلاش کروں کہ کیوں گلتی ہوئی کیسی ہوئی جو امپورٹنٹ چیزہ ہوئی ہے کہ فیصلے جو بھی ہوں ان میں اس قسم کی گلتی جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے ہمیں اس سے زیادہ سوچ کی ضرورت ہے زیادہ انڈرسٹیننگ کی ضرورت ہے زیادہ کانسٹیشن کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں جو ہے اس کے نتیجے میں اسی نشستیں چلے گی آپ کی بلکل وہ تو گئی اور اس میں تو آپ کو پارلیمنٹ کے اندر ٹھیک تھا اب چینڈ کے ایلیکشن سے لے کے ہر ایلیکشن پر کریں بہت زیادہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے جیسا کہ آپ نے سوال آلیڈی پوچھ لیا تو امید بھی ہمیں اتنی زیادہ نہیں ہے اکاونٹابلٹی ہے اس فیصلے کی کوئی کہیں یا بس ٹھیک ہے ہو گیا بھرا جیسا اچھا فیسا فیصلہ یا دیریز سنس اف آکاونٹابلٹی ان دے پارٹی سوچ ہے کہ بھئی یہ کروایا کس نے کہاں کس کی باتوں میں آگئے ہم کس نے ہمیں یہ سمجھایا دیکھے پولٹیکل تھوٹ اور پولٹیکل پارٹیز دونوں انٹرنل آکاونٹابلٹی کے بغیر پن اپنی سکتی ہیں سو ایک انٹرنل آکاونٹابلٹی کا میکنیزم تو موجود ہے تو لازمی بات ہے پارٹی کے پلٹپارم کے اوپر یہ اس کے اوپر سوچ پچار ہوگی دیکھا جائے گا کہ کہاں گلتی ہوئی کیوں ہوئی کیا مضامرات تھے کیا کپلشنز تھی کیا نہیں تھی تو وہ تو دیفنیٹل ہوگا اس بارے میں پھر دیکھا یہ جانا چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے ارس کی ہے کہ پارٹی کے لیے امپورٹن چیز ہے کہ آپ اس قسم کے گلتیاں بار بار نہیں کر سکتے ہیں so you have to block the passage to making these mistakes کیونکہ ابھی کچھ تیر پہلے صاحب زادہ حامد صاحب نے ٹویچ بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ اپنے معاملات گھر میں حل کر لیں تو بہتر ہے اور سنی تحاد کاؤنسل کا فیصلہ عمران خان نے کیا تھا میری طرف سے درخواست نہیں کی گئی تھی انتخابی نشان سے لے کر خصوص نشستوں تک میرے پاس بتانے کو کافی کچھ ہے اگر میں بھی ٹاک شوز میں بیٹھ کر بول دیا تو پھر کئی لوگ جو ہیں وہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے میری کمٹ میں ٹمران خان کے ساتھ ہے رہے گی اور اس لئے میں خاموش ہوں پلیز فوت مت ڈلوائیں سو یہ سافزادہ صاحب کو بھی ٹویٹ کرنی پڑ گیا وہ بچارے جیسے پریٹی آنگری ٹویٹ میں اس چیز کا کائل ہمیشہ سے ماریا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کرتا میں یہ کرتا ہوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کا ازالہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب آگے سے کیا ہوگا ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ مضاحمت مفامت دونوں ہوں گی کیونکہ اس وقت ایوان میں اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی نشستوں پر بھی بھی فرق پڑے گا سینٹ میں آپ کی بردری کو بھی فرق پڑے گا ایوان میں ٹو تھرڈ ہے اب ان کے پاس اب وہ اس کی ہم لجٹمیسی کے بارے میں بات کر چکے ہیں لیکن جو ریل ہارٹکور فیکٹ ہیں کہ اس وقت مجورٹی ہے جس میں آئینی طرح امیم بھی کرنی ہوں گی سب کچھ کرنا ہوگا یہاں سے آگے کا لائے مل کیا ہارٹکور فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس نیشنل اسیملی میں ٹو تھرڈ مجورٹی ہے ہارٹکورٹ فیکٹ اس کے اس وقت وہ چار میں سے تین سوبے کنٹرول کر رہے ہیں ہارٹکورٹ فیکٹ اس دیکھ چند دنوں میں ان کے پاس سینٹ میں بھی ایک بڑی کمٹبل مجورٹی ان کے پاس آ جائے گی اللہ علیڈی موجود ہے وہ ہو جائے گی سو وہ جو چاہیں اس وقت کر سکتے ہیں اور بات ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ان کی illegitimate حکومت نہیں ہے فارم 47 ہے فارم 45 نہیں ہے یہ ہے وہ ہے فانتی اب میں جو چیز جو مجھے جو درا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی انٹینشنز کیا ہیں یہ اس مجورٹی کو کس پرپس کے لیے استعمال کریں گے ایک تو اس کا آپ نے منفیسٹیشن آج دیکھ لی ہے جو کہ آپ نے آپ نے ابتدائیہ میں اس کے بارے میں بات بھی کی ہے کہ جی آرڈننسز سات آرڈننسز آئے ہیں جمہوریت میں آرڈننسز کی وہ کوئی بھی پارٹی اے کرے بی کرے ایکس کرے وائی کرے فیکٹس کے جی اس طرح سے جمہوریت چلتی نہیں ہے مضبوط نہیں ہوتی پنپنی سکتی ہے روزاہ آپ کو میں یاد کر رہا ہوں کہ کتنے آرڈننسز میں نے آپ کو کہا ہے اے کرے بی کرے ایکس کرے وائی کرے ٹھیک نہیں تھا نا جی ٹھیک نہیں تھا میں تو کہتا ہوں ٹھیک نہیں تھا تو یہ اور آپ نے اس کا آغاز جو ہے کی ہے جبوری سال کا آغاز ہی آپ کر رہے ہیں ساتھ آرڈننسز تو یہ کوئی اچھا آغاز نہیں ہے میرے حساب سے تو اس سے ایک انڈکیشن جو ہے ایک منفیسٹیشن اس چیز کی ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ دراسٹک جو ان کے پاس انٹینشنز ہیں ان کی اور وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں سبیتا ہے جو میجاریٹی کو بیر خیال ہے دو ایک چیزیں ہیں میں رزین میں لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ پریمچھور بات کروں ان کے اوپر لیکن we feel that we are in for some half times آج ہم دیکھ رہے تھے کچھ ویجولز تھے آئی ایم ایف کی طرف آفس کے باہر جو تحریکن صاحب نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے اگر آپ وہ دکھا سکیں اور میری ریکویسٹ ہے پروڈیوسر صاحب ادنان صاحب یہ گیسٹ کے نام پلیز آپ سکرین کے اوپر اس کو ٹھیک کر دیجے ٹھیک ہے میں دکھانا چاہتی ہوں اور پھر پوچھتی ہوں راؤس صاحب سے کیونکہ خط جب لکھا تو اس کا کوئی عدیعمل نہیں آیا تھا بلکہ آیا تھا کہ ہم ایک elected government کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں سو اس پروٹیسٹ سے ان کا کیا خیال ہے کتنا فرق پڑ سکتا ہے کیا ہم یہ ویجولز دکھا سکتے ہیں سکرین کے اوپر جی راؤس صاحب جب تک ویجولز دکھاتے ہیں مارے پروڈیوسر صاحب یہ جو پروٹیسٹ سے کیا آپ لوگ اچیف کرنا چاہتے ہیں جو خط لکھا اس پہ بھی آئی ایم ایف کا جواب آگیا اور اس کے بعد یہ جو پروٹیسٹ ہے ٹیم پاکستان آئی وی ہے وہ باتچیت کر رہے ہیں تو کیا فرق آپ کا ایک تو جو بیانیاں آیا ان کا جو جواب آیا ہے اس پہ we feel that we were achieved more than we thought be well اس پہ ایک سنٹنس ان کا یہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا فوری حال تلاش کیا جائے یہ آئی ایم ایف کے بیانیاں کا حصہ ہے اور آپ دیکھ لی چاہے گا اس میں موجود ہے سو اس پہ اوپر ڈان نے قومنٹ کیا تھا کہ this is a strange this is an excessively political comment from the آئی ایم ایف so we have sensitized them ہمارا مقصد کیا تھا کہ ان کو sensitize کرنا تھا وہ ہو چکے ہوئے ہیں سو جو باتچیت وغیرہ میں دیکھیں گے کہ یہ معاملات یہ بھی اٹھیں گے we are quite certain about that number one number two جہاں تک پروٹیسٹ کا سوال ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا ڈائریکٹیو دیا تھا کہ ایم ایف کے دفتر کے سامنے جوہاں نے بجاتے کیا تھا شباز گل نظر آرہے ہیں آپ کو اپنی طرح ہے وہ ہیں بلکل پارٹی کے ہیں تو انہوں نے کیوں کیا ہے پارٹی کا ڈائریکٹی ہے ہو سکتا ہے گیا ہو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے نہیں علم اس چیز کا کہ کوئی ڈائریکٹیو مجھے یہ بھی انڈسٹیننگ ہے کہ کوئی ڈائریکٹیو نہیں گیا پورٹرز کا تو ان کا اپنا اپنا اینیشیٹیو بول سکتا ہے کہ جو ڈائریکٹیو رہا ہے ہمارا پی ٹی آئی کا وہ بہت بڑا سپوٹر ہے تو ان کے بہت سارے کام وہ اپنے تہیں ہی کرتے ہیں اس پر پارٹی کا کوئی ڈائریکٹیو ہوتا نہیں ہے تو اس سے فرق پڑے کر ویسے ایسے 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 مجھے باتا تو دی تو دی ایکسٹینٹ تیٹیو رہا ہے تو دی ایکسٹینٹ تیٹیو رہا ہے وہ ہم آلیڈی کر چکے ہوئے ہیں تو وہ بیترکہ میں نے کہا ہے کہ ان کے لیٹر کا جو جواب آیا ہے ہمارے لیٹر کا اس میں بھی انہوں نے ایک سینٹنس کا ہے جو کہ ایک پلٹیکل سٹیٹمنٹ کہ ہی جا سکتی ہے کہ آپ ان معاملات کو بہتر ہوگا کہ آپ ان معاملات کو جلدی سے جلدی حل کیا جائیں تو اس پر کیا کرتے ہیں آپ لوگا IMF کو آپ نے sensitize کر دیا کیا ideal outcome کیا ہوگا ideal outcome تو ہم نے اس پر کہا تھا کہ 30% seats کے اوپر آپ audit کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پتہ چل جائے گا تو جب تک seat پہ audit نہیں ہوتا تب تک hold کر لیں اس کو ہم نے ان کو نہیں کہا hold کر لیں کی کچھ نہیں کہا ہم نے کہا ہوا ہم نے صرف ان کو sensitize کرنا تھا ہم نے اپنی demand رکھنی تھی اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو باہر سے انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو انٹرنل ہماری باڈیز ہیں لائک پل ڈیٹ ہے لائک فافر ہے اور اور ہیں ان سب نے اپنے سٹیٹمنٹس میں ان irregularities کو اجاگر کیا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ تمام جو ہیں یہ کامپیٹنٹ ہے کہ وہ audit کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو ہفتے لگے دو ہفتے میں آڈٹ ہوگا پھر کیا ہوگا اس کے بعد مطلب آپ کو بتا چل جائے گا کہ یہ ہوا ہے اگر تو الیکشنز چوری ہوئے ہیں تو پھر ایک ہی بات بنتی ہے کہ الیکشنز جن جن کانسٹیٹونسیز میں ہوئے ہیں ان کو دوبارہ کروایا جائے یا وہ کریکشن کی جائے ان کو ریمیڈی کیا جائے تو اسے پروگرم تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا بکاوز پھر بلے نہیں دیکھیں یہ کام کرنے کی بھی تو ضرورت نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پروگرم یہ ہے کہ چلے فر ایکزامپل ہولڈ کر دیا اس کے علاوہ جو پاکستان میں اس کی اکانومک کسٹ ہے اس کو پھر سنبھالنا سب کے لئے مشکل ہوگا اگر فر ایکزامپل آپ کی گورنمنٹ بھی آج ہے اس کو ایڈیل میں ایڈیل پوابات کر رہا تو وہ تیلز پر سنبھالنا سب کے لئے مشکل ہوگا ہم نے نہیں ان کو کہا کہ روکیں آپ ہم نے نہیں جب آپ کو پتہ نگوشیشن سوئی تھی اساقڈار صاحب نے ایک پڈا ڈال لیا تھا ایم ایف کے ساتھ اور جو دی ریل ہوا تھا اساقڈار کی وجہ سے اس کی کیمت ادا کرنے پڑی اب پیملن نے نہیں بنایا بالکut اب دیکھیں ارغزیب صاحب ہے یہ کریں اب معاملہ دیکھیں کس طرف چاہتے ہیں حال دیکھیں situation یہ ہے ملکی اس وقت جی ریاست کے لئے بہتر ہوگا ریاست کے لئے بہتر ہوگا بہت شکریہ رب حسد صاحب موجود تھے بریک پہ ہم جائے ایم ایف کے پروگرام میں جو شرائط ہے مختلف وہ اس میں سے کتنی زیادہ اپنی کیبل ہے خاص طور پر جو انفیسی ایوارڈ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو کیا جائے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ایم ایف کمیشن پاکستان وہ سامنے جو رکھے ہیں ان میں جو سامنے آ رہے ہیں اس میں ایکسپریس ٹربیون کے سینئر نامہ نگار شباز ڈانا کی خبر کے مطابق ایم ایف چیف مشن نیتھن پوٹر نے وسائل کی تقسیم میں ادم توازن کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے پاکستان سے صوبوں کے انفیسی ایوارڈ پر نظر سانی کا مطالبہ کر دیا ہے ایم ایف چیف مشن کے مطابق دوہزار دس میں صوبوں کا حصہ افاقی ٹیکسوں میں 47.5% سے بڑا اور 57.5% کر دیا گیا تھا جس سے مالیاتی ادم توازن کی صورتحال پیدا ہوئی اور عوامی کرزہ کئی گناہ بڑھ گیا ہے ذرائع کی مطابق پاکستانی حکام نے ایم ایف کو آگاہ کیا کہ آئینی ترمیم کے بغیر صوبوں کے حصوں کو کم نہیں کیا جا سکتا دوہزار دس کے انفیسی ایوارڈ پر پانچ سال کے لئے اتفاق ہوا تھا لیکن اس کے بعد اس پر نظر سانی کے لئے کوئی اتفاقے رائے نہیں ہو سکا ذرائع کی مطابق موجودہ مخلوط حکومت کے پاس آئین میں ترمین کے لئے درکار دو تحییر سریعت ہے لیکن چاروں صوبائی حکومتوں کو ایک پاملے پر رازی کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے ایم ایف نے صوبائی حکومتوں کی جانب سے ضرورت سے زیادہ اخراجات کا معاملہ بھی اٹھایا جس سے رواہ مالی سال کے چانس سو ارب روپے کے بنیادی سر پلس حدف کو نقصان پہن سکتا ہے آئین ایف کی ٹیم نے وزیر طوانائی مصدق ملک سے بھی ملاقات کی جس میں حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ نرخوں کو بروقت ایجسٹ کر کے اپنی قیمتوں میں درستگی برقرار رکھے وزیر طوانائی کے ساتھ ملاقات میں آئین ایف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل پر بھی روشنی ڈالی دوسری طرف فاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعالیم خان نے کہا کہ معیشت کی موجودہ حالت میں پندرہ سے بیس اداروں کی فوری نجکاری کرنا پڑے گی وزارت خزانہ کے مطابق آئین ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدے کا دوسرا جائزہ چودہ مارج سے اٹھارہ مارج تک اسلامباد میں شیڈیولڈ ہے جب سرکاری سطح پر مہاہدہ ہو جائے تو ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو 1.1 عرب ڈالر کی حتمی قسط جاری ہوگی اس کا تھوئی در پہلے ورد عمل آیا ہے ذرائع کے مطابق ذرائع یہ کہتے ہیں کہ این ایف سی فارملے میں جو ترمیم ہے اس کو مسترد کر دیا ہے این ایف سی پر خلافے دستور کوئی تجویز منظور نہیں کی جائے گی یہ کہنا ہے حکومتی ذرائع کا وفاق کی محصولات بہتر بنانے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کیے جائیں گے این ایف سی پر ترمیم کا مطالبہ آئی ایم ایف پہلے بھی کرتا رہا ہے لیکن این ایف سی کے تحت صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا این ایف سی اخراجات میں وفاق اور صوبے مل کر نئی حکمتیں عملی بنا سکتے ہیں مشکل نہیں ہے کہنا کہ یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ کرنا مشکل ہوگا اور اس کو وہ ڈیزسٹ کریں گے اور یہ نئی حکومت کے لیے ایک بڑا چالنج ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے شباز راند صاحب موجود ہے شباز صاحب سب سے پہلے تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ یہ ہر دفعہ آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی چونکہ نہیں کیا تو یہ پابندی نہیں ہے کوئی اور ترستہ نکال لیں گے کوئی اور طریقے کار کوئی اور فارملا بنا لیں گے این ایف سی ایوارڈ کو شاید ریویو نہ کریں گنجائش ہے کیا اس وقت یا یہ بڑا سخت مطالبہ ہے ایم ایف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ وزارت خزانہ ہی ہے جس نے جا کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور سپیشل انویسمنٹ فسلیٹیشن کانسل کو بتایا کہ ہمارے پاس اب مزید گنجائش نہیں ہے صوبوں کو بہت زیادہ پیسہ جا رہا ہے اب ہم مارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم کرزوں کے اوپر سود ادا کر سکے کرزوں کے اوپر سود ادا کرنے کے لیے بھی ہم نیا کرزہ لے رہے ہیں تو یہ وزارت خزانہ ہی ہے جو ہر جگہ جا کے یہ بات کریں اور یہ صرف وزارت خزانہ نہیں ہے باقی ہر جگہ پی آپ کو یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں پی ایم ایلن نے بھی ماضی میں یہ بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی ماضی میں یہ بات کی ہے انڈیپینڈن ایکانومس دوہزار دس سے لکھ رہے ہیں کہ پرپرچول آپ نے فسکل ایم بیلنس کے بیج بور دی ہے یہ اٹھارویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو اس کا حصے کو جب آپ نے سکیور کر دیا ویسے این ایف سی وارٹ تو پہلے ہو گیا تھا اور یہ ایک بڑی ریشنل ڈیمانڈ ہے آئی ایم ایف کی اگر حکومت کے اوپر کوئی دباؤ ہے اس وجہ سے ہی کہ آئی ایم ایف نے ایک مطالبہ کر دیا اور اس کو کوئی بہانہ ڈون رہی ہے اس سے پیچھے اٹھنے کا تو میں حکومت کو یہ کہوں گا یہ ان کے پاس ایک رائٹ ٹائم ہے اگر آئی ایم ایف کی طرف سے ایک چیز کو ہائلائٹ کیا گیا تو اس کو حکومت کو اپنی سٹرنگت بنانا چاہیے نہ کہ وہ ایک دیفنسیو ہو کے کسی ایک الائی کے کہنے کی اوپر وہ بلکل دیوار کے ساتھ جا لگے مماری اس پر صورتحال یہ ہے کہ وفاق جتنا بھی ٹیکس اکٹھا کرتا ہے ویسے تو فامولہ کے طرح ساتھ ستاون فیصد سوبوں کو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی جی بی جو گلگل بلتستان ہے ازاد جمعین کشمیر ہے اور فاتر جو مرج ہو چکے خیبر پختونخواہ میں اس کو ابھی بھی کچھ ایک سٹر رباؤنٹ جاتی ہے تقریباً ساٹھ فیصد جتنا بھی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ سوبے لے جاتے ہیں یا سپیشل ایریاز کو چلا جاتا ہے چالیس فیصد وفاق کے پاس بچتا ہے آپ اس کی ایگزامپل ایسے لے لیجئے کہ یہ پہلے سات ماہ ہیں جو اس مالی سال کے چار ہزار چھ سو ساٹھ ارب روپیہ کرزوں کے اوپر سود کی ادائی ہوئی اور حکومت کی جو اپنی خالصتہ نامدن تھی سوبوں کو اس کا حصہ دینے کے بعد وہ کچھ تقریباً چار ہزار چار سو ارب روپیہ سے بھی کچھ اس کے آگے پیچھے تھی ہم نیگٹیو میں ہیں ہم نے جو کرزہ واپس کرنا ہے وہ تو لینا ہی سود ہے ہم نے دفاع کے اوپر خرج کرنا ہے وہ بھی سود لینا ہے خود وزیر خزانہ محمد عورنگزیب صاحب نے ایک دو دن پہلے یہ بات کی کہ شہباز شیف صاحب پرائیم منسٹر نے یہ اگزامپل دی کہ ہم اس وقت جو چائے کا کب بھی پی رہے ہیں وہ بھی ادھار کے پیسے کا ہے وہ کرز کے پیسے کا ہے تو اگر اس سٹیج کے اوپر اگر آئی ایم ایف کی طرف سے ایک ریشنل ڈیمانڈ آ جاتی ہے جو کہ امیجیٹلی بائنڈنگ حکومت کی اوپر اس لیے نہیں ہے یہ جو دوسرا جائزہ ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے اگر آئی ایم ایف ایک نیا بڑا پروگرام پاکستان کے ساتھ کرنا کی کوئی جا رہا ہے اور حکومت جو فسکلی جو ہے انسسٹینبل ہو چکی ہے تو اگر آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کیا اس کو ختم کر رہے ہیں یا وہ صبحوں کے پاس جو جا رہے ہیں اختیارات اور جو ان کے پاس کیٹی میں چیزیں جا رہی ہیں وہ واپس لے رہے ہیں فاق کے اندر کیا اس کا یہ مطلب ہے ریویو کرنے کا اور ریویو کرنے کا پریسائسلی مطلب کیا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ہوا کیوں نہیں کہ پانچ سال بعد ریویو ہونا تھا سو کیا حکومتیں اس میں انٹرسٹیڈ نہیں تھی یا سیاسی مسئلہتیں تھی دیکھیں یہ جو دوہزار دسولہ وارڈ تھا یہ تھا ہی پانچ سال کے لیے دوہزار پندرہ جون کو یہ ختم ہو گیا اس کے بعد صدر پاکستان ہر سال اس میں ایک سال کی توسیح کر رہے ہیں جو آئین کے تحت صدر کے پاس اختیار ہے یہ ایک پیور ایک سیاسی مسئلہ بان چکا ہے یہ ایک نومک مسئلہ نہیں ہے اب جو چاروں سوائی حکومتیں ہیں ان کے پاس جتنا پیسہ جا رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے اخراجات میں اضافہ کر لیا ہے اس کے بعد وہ یہ پیسہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے ریو کا مطلب بلکل یہی ہے جو آپ فرماری ہیں کہ جو ساڑھے ستاون فیصد ہے ان کا حصہ یا تو اس کو کم کیا جائے اگر اس ساڑھے ستاون فیصد کو کم نہیں کرنا محصولات میں سے تو جو اخراجات کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے اس میں سے کچھ اخراجات ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر جب ماضی میں بھی کمیشن بنے جب وزیر خزانہ عساق دار صاحب سے تب بھی ایک نیشنل فائنائس کمیشن بنا وہ اپنا کام مکمل نہیں کر سکا جب پی ٹی اے کی حکومت آئی انہوں نے ایک نیشنل فائنائس کمیشن بنایا جو اسد عمر فائنائس منسٹر تھے وہ اپنا کام مکمل نہیں کر سکے تو کمیشن بنتے رہے کام آگے اس لئے نہیں بڑا اب پھر ایک بیچ پہ تجویز یہ آئی چونکہ اب اٹھارویں ترمیم کے لئے جو ساڑھے ستاون فیصد اس کو آئینی طور پر پروٹیکشن دے دی گئی ہے تو تجویز یہ آئی کہ چلے آپ یہ ساڑھ ستاون پہ رکھیں جو ایک ڈیویزل پول بنتا ہے اس کی تقسیم سے پہلے چار فیصد جو ہے وہ آپ نکالیں سائٹ پہ اس کے لئے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے لئے اور تین فیصد سیکیورٹی کے لئے نکالیں سیکیورٹی کی اخراجات کے لئے یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو بجائے کے سو فیصد آپ سامنے رکھیں ڈیوائیڈ کریں آپ 93 فیصد جو ایک اٹھا ہوتا اس کے اوپر رکھیں ڈیوائیڈ کر لیں یہ ایک انویٹیو طریقہ تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اب بلوچستان کی لے لیں اگر آج ایف بی آر کا جو حدف ہے وہ 9400 ارب روپیہ ہے تو بلوچستان کو اس کا جو حصہ 9400 ارب روپیہ پہ جائے گا باوجود اس کے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایف بی آر اپنا یہ حدف ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں ایک ہزار ارب روپیہ سے بھی وہ مس کر دے تو پھر بھی بلوچستان کو 9400 ارب روپیہ پہ جائے گا اور باقی تینوں صوبوں کو 8400 ارب روپیہ پہ جائے گا تو یہ ایک نوملی بھی ہے اب بلوچستان میں جو آج سے اس کو 13-14 سال پہلے 40 ارب روپیہ سالانہ ملتا تھا نیف سی کے تحت اب اس کا جو حصہ وہ اس سال میں 495 ارب روپیہ ہے جتنا پیسہ بلوچستان میں گیا ہے آپ مجھے بتائیے سندھ میں گیا ہے پنجاب میں گیا ہے کیا وہاں پہ human development indicators improve ہوئے کیا وہاں پہ صحب کے جو معاملات بہتر ہوئے کیا وہاں پہ تعلیم کے معاملات بہتر ہوئے آج بھی جو وفاقی public sector development program اس کا ایک تہائی جو ہے 12 کیوںوں کی اوپر جا رہا ہے یہ ملک اب ایسے مزید نہیں چل سکتا یہ آئی ایم ایف کی بات نہیں ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ آپ کی بات نہیں ہے یہ ایک ریشنالیٹی کی بات ہے کیا ہم سارا جو ٹیکس ہے اگر اس سال ایف بی آر کا حدف 9400 ارب روپیہ ہے اور آئی ایم ایف کہہ رہا کہ 8600 ارب روپیہ صرف کرزوں کے اوپر سودھ جائے گا تو کیا ہم ٹیکس اس لئے لے رہے ہیں کہ ہمیں کٹھا کر کے پیسے سارا سوبوں کو سودھ میں دے دیں اس کو دے دیں بینکوں کو سودھ میں دیں اور سوبے جو اپنا پیسے لے کے سائٹ پہ ہو جائیں یہاں پہ تھوڑی سی ریشنالیٹی لانے کی ضرورت ہے اور میرا خل this is the right time بڑے پروگرام سے پہلے آئی ایم ایف کو بھی اس دیمانڈ کے پاس ٹک کرنا چاہیے اور وزارتہ خزانہ کو بھی اپنے پونک پر کھڑے ہونا چاہیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن وہ سامہو آگے بڑھ جائے گی اس کی اوپر سپورٹ بھی کافی ہے فواد اس کی اوپر کافی کام بھی کر کے گئے ہیں اس پر گرانڈ ورک ہو چکا ہے فائنانشل ڈوائزر اپنا کام کر رہا ہے اور ہوفولی اس کی جون کے اندر بیڈنگ ہو سکتی ہے اگر یہ کرنا چاہیں اور میرا خیال ہے کہ ایسا ای ایف سی بھی اس کو پوش کر رہا اور پی آئی اے شاید پرائیوٹائز ہو جائے ہاں اس کو دیکھنی کی ضرورت ہے اس کا جو ڈیٹ ہے پی آئی اے کا کوئی اس کے اوپر جو واجبات ہے اس نے جو باقی دینے مختلف داروں کے اور کریڈیٹرز کے کوئی آٹھ سو پچیس ارب روپے کا اس کا ٹریٹمنٹ گیا ہوتا ہے وہ دیکھنے والی چیز ہے دوسرا ہے پاور سیکٹر پاور سیکٹر کے اوپر کے اوپر کے اوپر کے اوپر فیصلہ یہ تھا کہ اس کو بھی ہم فوری بیچیں گے نہیں اس کی منجمنٹ کے کانٹریکٹ دیں گے پرائیوٹ سیکٹر کو لیکن وزیرادم شہباز شیف صاحب نے کمیٹی بنا دی کہ ہم سوبوں کے دے دیں یہاں پہ مجھے یہ تھوڑا سا بیک ان فورت جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن مجھے اگین یہاں پہ بھی میری کچھ انفرمیشن بھی ہے کہ دوبارہ وزیرادم صاحب کو اپنا فیصلہ واپس شاید لینا پڑے اور یہ معاملہ اس کے اوٹسورسنگ کی طرف جائے گا یہ دو چیزیں تو مجھے ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سٹیل میلز بند پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر ان کا انٹرسٹ نہیں ہے باقی پاکستان کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں اور ایک اچھی جو رپورٹ پڑی ہے وزارت خزانہ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ایس اوئیز کی رپورٹ ہے سٹیٹ اون انٹرپرائزز کی میرا خیال ہے کہ اس میں آدھے سے زیادہ ادارے جو اگر آپ بند بھی کر دیں تو فرق نہیں پڑے گا آج ہم کبھی جب یہ بات آتی ہے کسی کی نیچکاری کی تو کہا جاتا ہے چاند ہزار گرانہ کی نوکری یا ان کے روزگار بلکل ہر شخص کا روزگار ایک بندے کا روزگار بھی میٹر کرتا ہے لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے آٹھ سو بندے کا روزگار دیکھنا ہے یا جو دوسری سائٹ پہ کروڑوں لوگ جو ٹیکس پہ کر رہے ہیں وہ سالانہ ایک سو سے ڈیٹھ سو ارب روپی آگر پیائی کو دینے ہیں آپ نے اس کو روکنا تو یہ 24 حفومت کی ہے میرے نے ہل پیپلز پارٹی کوئی زیادہ پرابلم کر سکتا ہے آخری سوال ہے یہ مسادق ملک صاحب کی جمولہ کاتھوں اس میں خاص طور پر جو انہوں نے گیس ٹریف کی اوپر بات کی ہے آئی ایم ایف نے کہ بھئی اب نرخوں کو بروقت آپ نے ایجسٹ کرنا ہے پچھلے سال گیس کا بل چلے میں اپنے ساتھ اغاز کرتی ہوں پانچ ہزار روپی جو تھا اب وہ بڑھ کے تقریباً پچاس ہزار ایک آوریج چلا گیا جب آپ ایڈگید لوگوں سے پوچھے اتنے گناہ اس میں اضافہ ہوئے آئی ایڈونٹ نو آپ لوگوں کے باقیوں کی کیا بل ہیں یہ میں پرسنل ایگزامپل بتا رہی ہوں تو اب گیس کی قیمتوں کو جب ایجسٹ کرنا ہے تو اس کو ذرا آسان زبان میں ہمیں سمجھا دے جو ٹیکنیکل نہیں معاملات سمجھتے اس سے کیا مطلب ہے دیکھیں پاکستان کے جو قوانین ہیں جو دو کمپنیز ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹس اس کے مطابق گیس کی قیمتوں میں جو ایجسٹمنٹ ہے کمی بیشی جو ہے وہ سال میں دو دفع ہونی چاہیے ایک جنوری میں اور ایک جولائی میں یہ آپ کے قوانین کے اپنے اندر ہے آپ کی جو اپنے ریکوائرمنٹس اس کی بات ہے آئی ایم ایف آپ کو سیدھی بات کہہ رہا ہے کہ جو بھی ایجسٹمنٹ ہونے جو زیادہ تر اس میں قیمت میں اضافہ ہی کی طرف جاتی ہے وہ وہ وقت پہ کر دیں اگر آپ وقت پہ نہیں کرتے تو گیس سیکٹر کا بھی جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ دو وجوہات کی وجہ سے تین ہزار عرب روپیا کراش کر چکے ہیں پاور تو تو کوئی ستائیسو عرب ہے گیس کا اسے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اسے بھی ایسان سواد میں شباز کہ یہ قیمتیں اور بڑھ رہی ہیں ابھی فوری نہیں جولائی میں بڑھیں گی جولائی میں ایکسپیکٹیڈ ہے بجلی کی بھی اور گیس کی بھی بڑھیں گی فوری مجھے گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا وہ نظر نہیں آرہا بہت شکریہ شباز بیانہ صاحب بڑے ہمیں تفصیل سے بڑی آسان ہے سمجھا گئے ہیں کہ نفی ایوارڈ کی جو ریویو کی بات ہے اس حوالے سے ایم ایف کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ایک سیاسی طور پہ چونکہ مسئلہ ہے اس کو ریزولف کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا پریکٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے اس پر ہم نے بات کی بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے تحادی حکومت میں صحافی بڑا ہی آسان نشانہ ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد میں ساتھ رہی گیا Welcome back صحافی ایسطور کو گرفتار ہوئے انیس دن گزر گئے ہیں پاکستان کا نظام انصاف اتنا زیادہ کٹھن اور اتنا زیادہ complicated ہے کہ اس کیس کو گرم خاص طور پر دیکھیں تو آپ کو اس کی پیچیدی کے بارے میں بڑا ہی احساس ہوگا کہ ایک ایسا کیس جس کی ایف آئی آر ہی ریکارڈ پہ نہیں ہے اور اس کے اندر جو شخص ہے گرفتار اس کو انیس دن ہو گئے ہیں اس کی بیل نہیں ہو پا رہے ہیں ابھی تک ہوا کیا ہے جی آج اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کو اسد علی تور کی درخواست زمانت کو کل سولہ مارچ کو سننے کا حکم دے دیا چودہ مارچ کو سپیشل جج سینٹرل اسلامباد ہمائیوں دلاور نے سپیشل پروسیکیوٹر سید شفاق حسین کی بیماری کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہونے پر سماعت پیر کا ملتوی کر دی تھی یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر سپیشل پروسیکیوٹر نہ پیش ہو جنہوں آ جائیں تو ان کی مرضی نہ آئیں تو ان کی مرضی کیس پھر آگے اس میں تاریخ دلتی رہے گی یہی نہیں یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جنہوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اس طریقے سے آگے ڈیلے کر دیتے ہیں جج ہمائیوں دلاور نے اس سے پہلے کیس سننے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ میں زمانتوں کی کیس کی وجہ سے مصروف ہوں اور پھر چھے دن تک انہوں نے سمات ملتوی کر دی تھی گیارہ مارچ کو سپریم کورٹ میں صحافیوں کو راسہ کرنے کے لیے کیس کی سمات میں پھر اس وقت چیف جسٹس کازی فائزیسہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ اسطور کے خلاف مقدمے میں سنگین نویت کی دفعات آئیت کی گئی ہیں حساس معلومات سمیت آئیت دیگر دفعات کا اطلاق کیسے ہوتا ہے انکوائری نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ عدلیہ کے خلاف محیم کا ذکر تک نہیں یہ تو عدلیہ کی کندے پر رکھ کر بندوق چلائی جا رہی ہے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے کسی جاج نے ایف آئیے کو شکایت کی ناجج اسٹرار نے سپریم کورٹ کا نام استعمال کر کے تاثر دیا گیا کہ جیسے عدلیہ کی کہنے پر کاروائی ہو رہی ہے اس طرح تو عوام میں عدلیہ کا ایمیج خراب ہوگا جبکہ ایٹرنی جنرل نے بھی دورانے سماعت اس بات کا اطراف کیا کہ سطور پر ایف آئیے میں لگائی گئی پیخہ کی دفاع 9, 10 اور 24 لاغو ہی نہیں ہوتی چیف جسٹس کے ان رباط اور ایٹرنی جنرل کے اطراف کی باوجود ہمیں دیکھا سطور ابھی تک 19 دن ہو گیا ہے حراست کے اندر ہے ان کی بیل نہیں ہوئی ہے اور یہی نہیں ان کی ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی ہے ان کے فیملی میمبرز کے ساتھ سو یہ جیس پوری کیس کی اس وقت کی development ہے اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے اس میں سے ہم نے کسی سے بھی کوئی اس کیس کے بارے میں بات تک نہیں سنی اس میں پیپلز پارٹی ہے پی ایم ایل این ہے مولانا فضو ریمان صاحب کی جماعت ہے مکمل طور پر خاموشی ہے ایک دہشتگرد کی طرح دھکے دے کر گاڑی نے اسد کو بٹھایا جاتا ہے اور کیامرے کی آنکھیں محفوظ کر لیتی ہے جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی اسد کو ایک دفعہ تشدد کیا تھا اور جو سارے آج حکومت کے اندر ہیں یہ بڑی تندہی سے سپورٹ کے لیے گئے تھے اور اس وقت ان کو لگتا تھا کہ یہ جمہوریت کے چامپئن ہیں اور یہ ایسے بہت سارے الفاظ جو ہے استعمال کیے گئے تھے سو اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو کوئی بھی ایک جھوٹے مو کوئی ایک لفظ نہیں استعمال کیا گیا یہ بولا گیا یا یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہو کہ اصل میں کیس کیا ہے بلکل ایسے لگتا ہے کہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتا یہی سیاست ہے جی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوں پروگرام کا بہ ختم ہو گیا ہے اپنا فی نمت بولے گا خیال رکھیں خدا پس